حضرات آئیے اختصاراً اور مختصر سی تمہید کے بعد اگر نقصان ہو رہا ہے اگر ملک کا نقصان ہو رہا ہے میرے گھر کا نقصان ہو رہا ہے میری گلے محلے کا نقصان ہو رہا ہے میری ذات کا نقصان ہو رہا ہے میری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان کیوں ہو رہا ہے اس کے اسباب کیا ہیں قیامت کیوں آ رہی ہے تباہیاں کیوں اتر رہی ہیں بربادیاں کیوں مسلط ہو رہی ہیں قار مزلت انسان کیوں بنا ہوا ہے اس نے کیوں اختیار کر لیا ہے یہ علیین سے یہاں تک کیوں گر گیا ہے یہ سارے کے سارے اسباب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے پیغمبر نے میری آپ کی خیرخواہی کی پیغمبر علیہ السلام نے مجھ آپ کو بتایا آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بددو آیا ایک اعرابی آ کر کے گزارش کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے مختلف سوال پوچھتے 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 ایک سوال یہ کرتا ہے اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہر کر کے سن لیجئے جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا لفظ استعمال فرماتے ہیں تو اس سے مراد دو قیامتیں ہوتی ہیں ایک وہ قیامت ہے جس کے بعد یہ ساری دنیا کا نظام مٹ جائے گا اور ایک چھوٹی قیامت ہے یعنی جس گلی پہ آئے شخص کی زندگی برباد ہو جائے جس کی دکان پہ آئے اس کی دکان برباد ہو جائے پیغمبر جب قیامت کا لفظ استعمال فرماتے ہیں تو دو قیامتیں مراد ہوتی ہیں ایک قیامت وہ ہے ایک وہ قیامت ہے جو تحس نہس کر کے رکھ دے جو بچوں کو بوڑا کر کے رکھ دے اور ایک وہ قیامت ہے جو انسان کے گناہ کرنے پہ آئے انسان کی کمی کی شکل میں آئے جس طرح تائیدار کونین علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت آ جاتی ہے یعنی اس کے لئے قیامت آ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جب قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو کوئی جاہل یہ نہ کہے کہ قیامت تو آئی نہیں تباہی تو آئی نہیں بربادی تو آئی نہیں اپنی زندگی پہ غور کرے کہیں نہ کہیں قیامت آ چکی ہوگی کہیں نہ کہیں بربادی آ چکی ہوگی کہیں نہ کہیں ویرانی آ چکی ہوگی کہیں نہ کہیں حضرات تہس نہس نظام ہو گیا ہوگا کہیں نہ کہیں نقصان ہو گیا ہوگا کہیں نہ کہیں نقب لگ گیا ہوگا اور کہیں نہ کہیں وہ انسان دلدل میں حضراتِ گرامی قدر پھن سگیا ہوگا تائیدار کونین سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس بارے علم نہیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے کچھ نشانیوں کے بارے بتلا دیجئے تائیدار کونین علیہ السلام نے فرمایا جب خیانت عام ہو جائے جب کرفشن عام ہو جائے تو سمجھ قیامت آ جائے گی جب مال لوٹا جائے غریب کو کھایا جائے ملک کو لوٹا جائے وطن کو لوٹا جائے گلی کو لوٹا جائے محلے کو لوٹا جائے پروفیسر کالج کو لوٹے ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ اپنے ہیڈ کو لوٹے اپنے حضرات زیرین اداروں کو لوٹے ماں باپ اولاد کو لوٹے سکول ٹیچر اولاد کی نسل کے فیوچر کو تعلیم کے نام پہ مستقبل کو حضرات اس کے کو لوٹ کر کے اس کی عزت پہ ڈاکہ مارے اس کے نظریے اس کے فکر پہ ڈاکہ مارے کوئی شخص کسی شخص کو پاکستان کے خلاف کھڑا کر کے اس کے نظریے پہ ڈاکہ مارے دو قومی نظریے پہ ڈاکہ مارے حضرات گرامی قدر وہ لوٹ سکتا ہے یہ خیانت ہو سکتی ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ کو نقب لگ سکتا ہے تاہیدار کونین علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی جب خیانت عام ہو جائے جب کرپشن عام ہو جائے جب لوٹ مار عام ہو جائے تو سمجھ قیامت آنے والی ہے